اسلام علیکم خوش آمدید جی آئین او ویلکم بیک ٹو این ایڈر ریسیپی آج ہم بنانے جا رہے ہیں سٹفٹ چلیز انگریڈینٹس نوڈ کر لیں آٹھ سے دس ہری مرچی سو گرام موزریلا چیز سو گرام چکن چکن کو ہلکے سے مسالے لگا کر شیلو فرائی کر لیا ہے مرچی کو اچھے سے دو کے خوش کر لیں اور بیج نکال لیں اس کے بعد سب سے پہلے موزریلا چیز کا ایک سلائس ایڈ کریں اور ساتھ ہی ساتھ چکن جو ہے وہ مرچی میں فل کر دیں اور فلنگ کو اچھے سے پریس کر دیں تاکہ چیز جو ہے وہ باہر نہ نکل پائے مرچی کی فلنگ ہو گئی ہے اب ہم مرچی کی کوٹنگ کریں گے کوٹنگ کے لیے ہمیں چاہیے میدہ ایک ادت پھٹا ہوا انڈا اور ساتھ میں بریڈ کرمز مرچی کو سب سے پہلے میدہ میں ڈپ کریں اس کے بعد انڈے میں ڈپ کریں اور یہ سارا پریسس ہلکے ہاتھ سے کرنا ہے مرچی کو پریس نہیں کرنا ہے اور لاسٹ میں ہلکے ہاتھ کے ساتھ مرچی کو بریڈ کرمز میں رول کریں اگر آپ کو لگے کہ کہیں سے بریڈ کرمز ہٹ گیا ہے یا ٹھیک سے لگ نہیں رہا تو اس کو ہلکا ہلکا فنگرز کے ساتھ ٹیپ کریں کوٹنگ اچھے سے ہو جائے گی آپ نے اس کو پریس نہیں کرنا پریس کریں گے تو ساری کوٹنگ اتر جائے گی مرچی ریڈی ہو گئی ہے اب ہم نے مرچی کو ڈیپ فرائی کرنا ہے ہم نے مرچی کو میڈیم آنچ پر دو منٹ کے لیے ڈیپ فرائی کیا ہے اور دیکھیں ماشاء اللہ کتنا پیارا گولڈن کلر آیا ہے اگر آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہو تو ضرور ٹرائی کریے گا اور مجھے بتائیے گا کہ کیسی لگی اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ